کرشما کپور اور گوویندہ نے ساتھ کام کرنا کیوں بند کر دیا؟ اس ویڈیو میں جانئے نبے کے دشک کی بلوک بسٹر جوڑی انیس سو نبے کے دشک کی مشہور آن سکرین جوڑی کرشما کپور اور گوویندہ اپنی کیمسٹری اور کئی ہٹ فلموں کے باوجود کرشما نے گوویندہ کے ساتھ کام کرنا چھوڑ دیا اور ہٹ کھانوں کے ساتھ کام کرنا شروع کر دیا جس سے انہیں راجہ ہندوستانی اور دل تو پاگل ہے جیسی فلموں میں بڑی سفلتہ ملی ان کی سانجھے داری آج بھی پرتشتھت ہے انیس سو نبے کے دشک کی سب سے پسندیدہ آن سکرین جوڑیوں نے ہندی فلم درشکوں کے دلوں پر ایک یادگار چھاپ چھوڑی ہے ان کی فلمیں راجہ بابو، کھلی نمبر وان، ہیرو نمبر وان اور حسینہ مان جائے گی جیسی فلموں میں ان کی کیمسٹری نے انہیں ایک سمرپت پرشنسک آدھار دیا جس سے ان کی جوڑی بولی وڈ کے اتحاس میں سب سے پرتشتھت میں سے ایک بن گئی دونوں کی آف سکرین دوستی نے آن سکرین جادو کو اور بھی بڑھا دیا جس سے کئی بلوک بسٹر ہٹ فلمیں بنی حالانکہ ان کی اپار لوگ پریتہ کے باوجود ایک سمیں ایسا بھی آیا جب کرشما کپور نے گوویندہ کے ساتھ ابھیناہ کرنے کے پرستاو کو ٹھکرانا شروع کر دیا جس سے پرشنسک حیران اور دکھی ہو گئے کرشما اور گوویندہ نے گیارہ فلموں میں ساتھ کام کیا جن میں سے زیادہ تر باکس آنفس پر بڑی سفل رہی ان کی سانجھے داری صرف پیشےور نہیں تھی انہوں نے ایک مضبوط بندھن سانجھا کیا جو بڑے پردے پر سہج پردرشن میں تبدیل ہو گیا حالانکہ جیسے جیسے کرشما کا کریئر آگے بڑھا انہوں نے خود کو ایک چوراہے پر پایا اپنے کریئر کے شروعاتی دور میں کرشما نے کئی نئے لوگوں کی طرح انبھاو حاصل کرنے اور انڈسٹری میں خود کو ستھاپت کرنے کے لیے کئی طرح کی بھومکائیں نبھائیں یہ اس عبدی کے دوران تھا کہ گوویندہ کے ساتھ ان کا سہیوگ فلا پھولا جس نے ان کے کریئر کو کافی بڑھاوا دیا حالانکہ اپنی سفلتہ کے باوجود کرشما کو ابھی بھی ایک کٹیگری ابھی نیتری نہیں مانا جاتا تھا کتھت طور پر اس احساس نے انہیں ایک مہتوپورن نرنے لینے کے لیے پریرد کیا جس نے ان کے کریئر کی دشا بدل دی کرشما نے کتھت طور پر مسالہ فلموں اور گوویندہ کے ساتھ اپنے لمبے سمیے کے سہیوگ سے اپنا دھیان ہٹانے کا فیصلہ کیا اور اس کے بجائے بولی ووڈ کے ہٹ خانوں آمیر خان، سلمان خان اور شاہ رکھان کے ساتھ کام کرنا چھنا جو تیزی سے سفلتہ کی اور بڑھ رہے تھے انیس سو چھانوے میں کرشما کے کریئر نے ایک ناٹکی اے موڑ لیا جب انہیں راجہ ہندوستانی میں آمیر خان کے ساتھ کاسٹ کیا گیا یہ فلم ایک بڑی بلوک بسٹر بن گئی اور انہیں ابھی نیتریوں کی ایک کٹیگری شرینی میں پہنچا دیا اس سفلتہ نے ان کے لیے نئے دروازے کھولے جس سے انہیں کئی ہائی پروفائل پروجیکٹ ملے انہوں نے سلمان خان کے ساتھ جڑوا میں ایک اور ہٹ فلم کی جس نے بولی وڈ میں ٹاپ ابھینیتریوں میں سے ایک کے روپ میں ان کی ستھیتی کو اور مضبوط کیا حالانکہ شاہرو خان کے ساتھ یش چوپڑا کی دل تو پاگل ہے کرشما کا ٹاپ لیول ابھینیتاؤں اور نردیشکوں کے ساتھ کام کرنے کی اور دھیان کی اندرت کرنا ایک رننیتک قدم تھا جس نے بہت لاپ کم آیا لیکن اس نے گوویندہ کے ساتھ ان کی آن سکرین سانچے داری کے انتھ تھا لیکن اس نے ان کے پرشنسکوں کے دلوں میں ایک شونی چھوڑ دیا جنہوں نے ان کے گتشیل اور جیوند پردرشنوں کو ایک ساتھ سنجویا تھا آج جبکی کرشما اور گوویندہ اب سکرین سانجھا نہیں کرتے ہیں نبے کے دشک کی سب سے پسندیدہ آن سکرین جوڑیوں میں سے ایک کے روپ میں ان کی وراثت برقرار ہے ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں